بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جناب میرے سب دوست اعباب میرے بزرگ میری طرف سے جناب آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں جناب اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم آر حال میں آپ کے شامل حال رکھے اور آپ کو عید کی خوشیاں نصیب کرے یہ آپ کے سامنے جناب سکرین پہ اس کی ڈی مارکیشن علامتی عدبراری آپ نے دیکھ لی بہت ہی کھلا اور وسی رکبہ جناب چادہ سو چھیک نال اور ایک مرلا پہ مشتمل اور جناب والا یہ اپنے دو کلومیٹر فرنڈ کے ساتھ لنک روڈ کے ساتھ بہت ہی وسیع اور بہت ہی بڑے جناب یہ اپنے فرنڈ کے ساتھ لنک روڈ کے ساتھ جناب یہ رکبہ جو ہے یہ بھائیوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں اس کا جناب ریکارڈ کمپیٹرائزڈ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے کاغذی کاروائی جناب اس کی مکمل طور پر درست ہے آپ جناب ہمیں جب کال کریں گے ہماری ٹیم کو تو ہم جناب والا آپ کی خدمت کے لیے ہر دم ہر لمحہ صبح شام اور رات کو جناب تیار ہیں آپ جناب اس رکبے کا وزٹ کرنا چاہیں کاغذی کاروائی کی پرتال کرنا چاہیں آپ چک کرنا چاہیں جناب ایک کلک پہ یہ کاغذات جناب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو بیج سکتے ہیں آپ جناب یہ کاغذات چک کریں ان کی پرتال کروائیں ان کے جناب کوئی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں نکائش سے پاک ہر قسم کے جناب والا لیکونہ سے پاک اور ہر قسم کے مسئلے سے پاک یہ چودہ سو چھیک نال اور ایک مرلا جناب والا یہ میں بھائی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں دو کلومیٹر جناب اس کا فرنٹ ہے اور اتنا وسی رکبہ اور مکمل طور پر آباد رکبہ جناب میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ لے کے آیا ہوں تو وہ میرے بھائی جو وسی رکبہ چاہتے ہیں اور کم ریٹ والا رکبہ چاہتے ہیں کمپیکٹ پیس جو چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس رکبے میں آر قسم کی سہولتے ہوں اور تقریباً ایٹی پرسنٹ رکبہ جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تیار ہو تو جناب والا یہ اس طرح کا رکبہ میں اپنے بھائیوں وزرگوں اور دوستوں کے لیے لے کے آیا ہوں کمپیکٹ پیس ہے چوتہ سو چھیک نال اور ایک مرلا کا اور جناب والا یہ زیرے قبضہ قبضہ جناب اس پہ موجود ہے اس کی عدبراری جناب تقریباً مکمل ہے ساری اس کی جو چاروں باؤنڈریز ہیں وہ جناب پکی لگی ہوئی ہیں اور مالکان اس کی اوپر جناب بیٹھے ہوئے ہیں دو ڈیرے جناب اس کی اندر موجود ہیں اور ایک بہت بڑا ڈیم بھی جو ہے وہ اس کی اندر موجود ہے یہ جناب آپ ڈرون کے ذریعے اس رکبہ کی ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں رکبہ مٹی اور ریت پر مشتمل رکبہ ہے اور اس کا کافی تقریباً ایٹی پرسنٹ اس کا جو آباد ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں آبادیاں اور اور کافی ساری انسٹالیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی جناب اس کے نزدیک موجود ہیں بڑا وسیع اور کھلا علاقہ ہے کمپیکٹ پیس ہے میرے وہ دوست اور احباب جو ایک ہی جگہ پہ اگٹھی جگہ تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے اور جناب والا سب اس علاقہ کا سب سے بہترین جناب جغرافی ہے یہ میدانی علاقہ ہے اس ایریے کا اور اس کے اردگر جناب کافی زرخیز جو زرات کے لیے رکبے ہیں جناب وہ موجود ہیں آپ کو جناب تھوڑی دیر کے بعد نظر آ جائے گا اس کے چاروں طرف جناب گندم لگی ہوئی ہے اور آبادیاں موجود ہیں اور یہ تقریباً اس علاقے کا آباد رکبہ ہے سارا تو اس میں کوئی تھوڑا بہت پتھریلہ علاقہ بھی ہے تھوڑا بہت بنجر بھی ہے لیکن آر علاقے کی ساخت آپ کو پتا ہے اللہ پاک کی طرف سے بالکل اسی طرح ہوتی ہے کسی جگہ پہ صرف مٹی ہوتی ہے کسی جگہ پہ صرف ریت ہوتی ہے کسی جگہ پہ ریت اور پتھر ہوتا ہے کسی جگہ پہ پتھریلہ علاقہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے تو میں یہ رکبہ جناب آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں ڈرون کے ذریعے یہ آپ دیکھئے تھوڑی دیر کے بعد اس کی ساری تفصیلات اور اس کے اندر جو انسٹالیشنز ہیں وہ جناب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو جب آپ اس رکبہ کا وزٹ کریں گے یا اپنی سکرین پہ اس رکبہ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے اپنے جو خیالات ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور یا جو آپ کے ذہن میں ہے خیال کوئی کہ آپ اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ شیف فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کنٹرول شٹ بنانا چاہتے ہیں آپ گئیوں اور بینسوں کا اگر کوئی باڑا بنانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نزدیک بجلی بھی موجود ہو اس کے نزدیک پانی بھی موجود ہو اور زیر زمین پانی جو ہے وہ قریب بھی ہو اور میٹھا بھی ہو اور رکبہ کے اندر ہی چراغا جو ہے وہ موجود ہو اور مطلب ساری سہولیات جو ہیں وہ اس رکبہ کے اندر موجود ہوں تو محترم میرے سب دیکھنے اور سننے والے جو عزرات ہمارے ساتھ رابطے میں ان کے لیے جناب یہ کسی تحفہ سے کم نہیں ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے راولپنڈی سے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں آیا مندرہ راولپنڈی سے جناب یہ تقریباً اسی کلومیٹر بنتا ہے ایٹی کلومیٹر فرام جناب راولپنڈی اور فورٹی کلومیٹر فرام مندرہ مندرہ سے جناب یہ چالیس کلومیٹر اور چکوال سے تیس کلومیٹر ٹھیک ہوگئے جی تیس کلومیٹر جناب فرام چکوال اور ففٹی کلومیٹر فرام سواوا سواوا سے جب آئیں گے آپ تو پچاس کلومیٹر اور گجر خان کی طرف سے اگر آپ آئیں گے تو پینتیس کلومیٹر اور یہ جناب اس رقبہ کا جو فاصلہ ہے باقی آپ جب ہم سے آپ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو لنک بھیجیں گے اگر آپ اس کا فاصلہ چیک کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں باقی یہ تفصیلات جو ہیں اس رقبہ کی وہ آہستہ آہستہ جناب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی مین جناب اس کا گیٹ جو ہے وہ بالکل لنک روڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں سے رقبہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ گیٹ لگا ہوا ہے جناب یہ آہستہ 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 رقبہ کی طرف جا رہے ہیں اب یہ جیسے جیسے یہ کلپ آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر اسی کے حساب سے میں رقبہ کا تعرف آپ کو ساتھ ساتھ میں کراتا جاؤں گا تو جناب چادہ سو چھیک نال اور ایک مرلہ ہے جناب ماشاءاللہ بجلی قریب موجود ہے جی اس کے اندر ڈیم موجود ہے اور دو ڈیرے بنے ہوئے ہیں راستہ اس کا اپنا جناب اندر جا رہا ہے اتنا بڑا فرنٹ ہے تو یہ بڑا ہی وہ میرے بھائی جو اس طرح کا کھلا اور وسیع رقبہ چاہتے ہیں اور کمپیکٹ پیس ہو ان کے لیے جناب یہ ہماری طرف سے بڑا بہترین طوف ہے تو یہ جناب ہم آہستہ آہستہ رقبہ کی طرف جا رہے ہیں تو جب ہم رقبہ پہ پہنچیں گے تو مین گیٹ سے جب ہم اندر داخل ہوں گے یہ اس گیرد گیرد کے حالات ہیں یہ جناب وہ والا لنک روڈ ہے جس سے ہم گزر کے تو رقبہ کی اندر جائیں گے تو جناب رقبہ کے بارے میں تو جب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی یہ جناب یہ آگے جناب ہم اس کے مین گیٹ کے اوپر اور پھر جناب یہاں سے رقبہ کے ہم اندر جائیں گے تو یہ جناب والا یہ ڈیرہ بنا ہوئے یہ دیکھیں آپ بہت ہی اچھی تعمیر ہے اس کی بلکل فریش تعمیر ہے اس کی بہت ہی اچھی کانسٹرکشن ہے اور بہت ہی مضبوط کانسٹرکشن ہے اس کی اور یہ جناب اس سے آگے جو ہیں وہ کھیت اس کے شروع ہوگی ہے ممڈیرے کے قریب سے گزر کے اس رقبہ کے اگلے حصے کی طرف یعنی آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مناظر جو ہیں استہاستہ آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ میرے بھائی جو گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا وسیع علاقہ ہے مطلب یہ چودہ سو چھیک نال اور ایک مرلہ ہے اس کے اندر جناب چونکہ اتنا بڑا آریہ ہے تو بکریوں کے لیے یہ جگہ جناب بہت ہی بہترین ہے آپ اس کے اندر گوٹ فارمنگ آپ کر سکتے ہیں شیف فارمنگ آپ کر سکتے ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیم اس کے اندر بنا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے مناظر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ جناب والا یہ رکبہ ہے اور اس کے اندر یہ تارہ میرہ کی فصل ہے جمع جناب جساں سی آخنے آ او کاش تو یا اے جناب تو سی بیکھو نا استہ استہ ہونا گذر چلنے ہیں پھر اس تو بعد انشاءاللہ رکبہ کے جو آگے کی صورتحال ہے وہ جناب استہ استہ آپ کے سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد ڈیم بھی جناب آپ کے سامنے ہوگا یہ جناب رکبہ کی ساری صورتحال ہے اتنا زیادہ رکبہ ہے اتنا وسی رکبہ ہے تو سب پہ تو کاشت فیلال ممکن نہیں ہے تو جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ یہ رکبہ دیکھیں گے اگر خریداری ممکن ہوئی آپ کے ساتھ سعودہ بن گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی جائیں یہ رکبہ منگفلی کی کاشت کے لیے سرسوں کی کاشت کے لیے انتہائی موضوع ہیں پھر اتنا بڑا رکبہ ہے آپ اس کے اندر پلانٹیشن کر سکتے ہیں اور ہمارے علاقے میں زیتون جو ہے وہ ما شاءاللہ ابھی ابھی ہی پچھلے دنوں ہماری جو جہاں کی ایک تنظیم ہے اسٹی ایچ ایف اس نے بہت زیادہ ہمارے علاقے میں زیتون کے پودے لوگوں کو گفٹ کیے ہیں ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ ہمیں رکبہ دکھائیں آپ پودوں کی رکھوالی کریں انشاءاللہ جہاں تا کم سے ممکن ہو سکا جتنے پودے آپ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو جناب میرے دوستوں نے اس علاقے میں زیتون کے کافی پودے لگائیں اور وہ لڑکے بڑی محنت کر رہے ہیں اور یقین کیجئے کہ مطلب اینا وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ یا درختوں کی تعداد بڑے اور ہمارا جو ارتگرد کا فانہ فلور ہے وہ درست ہو ایکو سسٹم ہمارا درست ہو اکسیجن ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے پیداوار بھی ملے آئل بھی ملے زیتون بھی ملے اور باقی جو درختیں کار آمد وہ لگائے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں اس طرح کا تعامل بھی آپ کے ساتھ ممکن ہے تو یہ جناب ڈیم ہے بڑا جناب وسی زخیرہ ہے پانی کا اس کے اندر تو آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ فش فارمنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس ڈیم کے اندر آپ مچھلیاں ڈال سکتے ہیں اور فصلات کے علاوہ آپ اس سے بھی مطلب آمدن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کافی مقدار میں پانی جو ہے وہ اس ڈیم میں زخیرہ کیا گیا ہے اور آپ اس کے ذریعے اپنی فصلوں کو سہراب کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں آپ اسے پانی لگا سکتے ہیں تو یہ جناب آہستہ آہستہ اس کے فصلوں کے مناظر جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آہستہ آہ رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ اتنا وسیع رقب ہے آپ جتنا چاہیں یہاں پہ زیتون لگا سکتے ہیں آڑو ہمارے علاقے میں سب سے جو ہے وہ کامیاب پیداوار دے رہا ہے آپ یہاں پہ آڑو لگا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ انگور ہمارے علاقے میں بہت ہی اچھی پیداوار دے رہا ہے آپ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بڑا باغ آپ لگا سکتے ہیں زیتون کا چونکہ اس کے درمیان میں آٹھارہ فٹ کا فاصلہ دینا ہوتا ہے تو آپ جناب وہ پودے بھی لگا سکتے ہیں اور پھر ان ہی پودوں کے اندر آپ اپنی فصلیں بھی کاشت کر سکتے ہیں تو یہ جناب ہمارے علاقے کی جو مٹی کا کمبینیشن ہے وہ جناب اس کے لیے انتہائی موضوع ہے آپ یہاں پہ جناب سرسوں بھی کاشت کر سکتے ہیں مونگ پھلی کاشت کر سکتے ہیں باقی دالیں کاشت کر سکتے ہیں زیتون کاشت کر سکتے ہیں اور آڑو لگا سکتے ہیں انگور لگا سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ آپ اس کے اندر فش فارمنگ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ جناب اس رکبے کی صورت اعلیٰ اب اس کے باقی مناظر جائیں وہ استہ استہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کافی تعداد میں اس کے اندر درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر جناب یہ تقریباً مکمل سارے کا سارا جناب زیر قبض ہے ایک ہی اس کا مالک ہے اور کمپیوٹرائزڈ اس کا انتقال ہے کاغذات ہمارے پاس جو ہیں اس کے سارے کے سارے موجود ہیں کسی بھی طرح کا اس رکبے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بالکل جو ہے نا ایک مرلہ بھی اس کے اندر جو ہے شاملات کا وہ جناب والا اس کے اندر نہیں ہے اور جناب والا اس کی ڈیمانڈ بھی آپ سن لیں اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپیہ پر کنال پھر سن لیجئے اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپیہ پر کنال اس کی ڈیمانڈ ہے بہت ہی تقریباً تقریباً معقول ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ موقع پر جو ہے نا وہ کمی بیشی ممکن ہے یہ جناب اس رکبے کی ساری صورتحال یہ رکبہ جناب تصحیل اوزیل اچھکوال میں موجود ہے اور باقی ساری چیزیں میں نے اس کی آپ کو منشن کر دی ہیں اور ڈیم بھی بنا ہوئے حضرات کے لیے بھی موضوع ہے بغبانی کے لیے بھی موضوع ہے بجلی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے زیر زمین پانی بھی موجود ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اور وسیع رکبہ ہے جناب آپ دوستوں کے لیے تو آپ کو دعوت ہے جناب ہماری طرف سے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم جناب ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں کاغذات ہمارے پاس ہیں جناب موقع پر قبضہ موجود ہے حد براری اس کی پکی لگی ہوئی ہے اور جناب اس کا تقریباً دو کلومیٹر فرنٹ ہے اتنا بہترین کمپیکٹ پیس جناب والا اس علاقے میں آپ کو اور کئی نظر نہیں آئے گا تو جناب اسی کے ساتھ مرزا ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ مجھے جناب دیجئے اجازت مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں دوستوں میں شیئر بھی کریں اور ہم سے رابطہ بھی کریں انشاءاللہ تعالی آپ جب بھی کائل کریں گے ہم اس کا مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ رسپانس دیں گے آپ وزٹ کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی قسم کی مہمان نوازی میں کوئی قسر انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی تو آپ جہاں بھی رہیں میرے پر رہو خوش رہو شاد رہو عباد رہو فی امان اللہ